بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو بیک می چینل دیس سیدیز وان ٹیپس تو فرنڈ آج کی ویڈیو یہ ہے کہ اگر جب آپ ملاب کرتے ہیں تو ملاب کرنے کے بعد جو آپ کا جو فلیو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر نکل جاتا ہے تو کیا اس میں آپ کو پریگننسی کنسیو ہو جائے گی یا نہیں تو جب کپلز آپس میں ملاب کرتے ہیں تو ملاب کرنے کے بعد جو عورت ہوتی ہے اس کی شرمگاہ سے جو اپنا فلیو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر نکل جاتا ہے تو عورت کیا اس سے یہ جاننا چاہتی ہے عورت سمجھتی ہے کہ کیا مجھے پریگننسی اس طرح کنسیو ہو جائے گی یا نہیں تو اس بارے میں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں واضح کر دوں گا کہ آپ کو پریگننسی کنسیو ہو جائے گی یا نہیں تو آج کی ویڈیو ان عورتوں کے لئے خاص ویڈیو ہے تو آپ نے میری اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے بغیر سکپ کیے تو کینڈی یہاں پر ایک گزارش کرتا چلو اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دے سیریز وان ٹپس پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اکھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تو تاکہ اسی طرح آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرنڈ چلتے ہیں ویڈیو کی جانے جب آپ کپل آپس میں ملاب کرتے ہیں تو ملاب کرنے کے بعد جو عورت آتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ڈسچارج ویو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے لیڈیز کے مائنڈ میں یہ کویسٹن آ جاتا ہے کہ ہم کو پریگننسی اس طرح کنسیو ہو جائے گی یا نہیں تو جب آپ ملاب کرتے ہیں تو اگر عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسا کرنا غلط ہے اگر عورت کو چاہیے کہ کم از کم وہ اسی ہی پوزیشن میں لیٹی رہے کم از کم 25 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک اسی طرح پوزیشن میں لیٹی رہی ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو میل سپریم اور فی میل سپریم ہیں وہ آپس میں ٹکرانے کے بعد بچہ دانے کے اندر چلے جائیں گے اس سے آپ کے اندر پریگننسی کنسیو ہونے کی جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح جو اگر جب آپ لیٹی ہوئے ہوں گی تو آپ کے اندر سے جو فلیو باہر آتا ہے وہ کمزور جراسیم ہوتے ہیں جو باہر آتے ہیں تو آپ نے ان کی وجہ سے گبرانا نہیں ہے اور ان کو باہر آنے دیں تو اکثر خواتین کو ملاب کرنے کے بعد واش روم جو ہے نا کرنے کی حاجت بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے حاجت محسوس ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی جب وہ واش روم جاتی ہیں تو جو سارے کا سارا فلیو ہوتا ہے وہ بھی باہر نکل آتا ہے تو اس کی وجہ سے خواتین بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پریگننسی کنسیو ہو جائے گی یا نہیں تو اس صورت میں میں آپ کو اگہہ کر دوں کہ جو میل سپریمز ہیں اگر وہ طاقتوار ہیں تو انہوں نے انڈے کو فرٹیلائز کرنا ہی کرنا ہے آپ کے اندر تو اس صورت میں بھی آپ کو پریگننسی کنسیو تو ہو سکتی ہے لیکن آپ جب ڈسچارج ہو جاتا ہے میل اور فیمل دونوں ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ تریسٹ کرنے کے بعد وہ آشوروم کی جو حاجت ہے اس کو پورا کریں تو اس سے آپ کو پریگننسی جلد سے جلد کنسیو ہو جائے گی تو یہ تھی کہ آج کی کچھ انفارمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک منٹ شیئر ضرور کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیں واسلام